بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فیان سائی دوستو آج ہم آلو اور سبز مرچ کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹ و یمی ریسپ لے کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی بسر دائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں تین فریش آلو لیں گے جس کو ہم نے چھیل لینا ہے چھیل لینے کے بعد اس کی کٹی کرے گے فرائز میں اور پھر اس کو ہم نے اچھے سے دھو لینا ہے اس کے اوپر جتنا سٹارچ ہم نے اتار دینا ہے اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں ہمارے پاس سبز مرچے ہیں سبز مرچوں کے جو ہیڈ اپو اتار دیں گے اور پھر ہم نے اس کی کٹنگ کر دیں گے اس کو چھوٹا چھوٹا سا کارڈ لیں گے تو آپ کو دکھاتے ہیں اس طرح سے چھوٹا چھوٹا کارڈ لیں گے کارڈ لینے کے بعد یہاں ہمارے پاس کنڈی یا دوڑی گھنڈا ہے تو اس کو ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کوٹ لیں گے اچھے تکے سے کوٹ لیں گے اور اس کی رکڑائی بھی کر لیں گے آپ چاہے تو اسے مشین میں بنا سکتے ہیں دونوں اپشن ہے تو اس کو رکڑ لیتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے یہ تیار ہو جائے گی اب اس کو باہر نکال لیں گے اس کے ساتھ جو اس کا چپس کا جو ٹیسٹ بننے والا ہے فرائز کا بہت عزیز یونیک اور ٹیسٹی ہوئے گا تو اس کو ہم نکال لیتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں اس طرح سے ہو جائے گی اب ہم نے کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو جو ہم نے دھو لیا تھے یہ دیکھئے اس کو ایڈ کر دیں گے بال میں اور جیسے یہ ڈرائی ہو جائیں گے تب اس میں ایڈ کر دیں گے پودر مسالے ون ٹی سپون نمک ایڈ کر دیں گے اور اس کو پہلے اچھے سے اس کے اوپر لگا لیں گے پھر جو سبز مرچ ہم نے کوڑ لی تھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو اس کے اوپر لگا لیں گے اس کے اوپر ہم نے کارن فورو بعد میں لگانا ہے پہلے یہ مسالے لگا دینے ہی ہے تاکہ اس کا جو فلیور ہے آلو کے ساتھ اچھے تکے سے لگ جائے اس کے بعد ہم اس کے اوپر کارن فورو کی کوٹنگ کر دیں گے جس کے ساتھ یہ جو فرائز ہے بہت ہی زیادہ کرسپی بن جائیں گے تو اس کو بھی اس طرح سے لگا دیں گے اور ایک چیز فرائز یہ اوپر جب آپ نے کارن فورو لگانا ہے پھر آپ اس کو زرہ سٹین ہی دینا تاکہ آلو پانی نہ چھوڑ دیں جیسے یہ بکس ہو جائے گا اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں آئل کو ہم نے کر لیا ہے گرم اور اس میں ایڈ کر دیں گے فرائز اور یہ دیکھئے اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے جب تک ہی کرسپی نہیں ہو جاتی تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے بہت ہی سانی ساتھ یہ بن جاتی ہیں اب یہ تیار ہیں اس کو باہر نکال لیتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں قریب سے بہت کلر بھی شہادرہ بنتا ہے اور اس کے اوپر جو سبز میں چھوٹی لگی نظراری وہ بھی خوبصورتی دیتی ہے اس کو نکال لیتے ہیں باہر اور کرتے ہیں اس کو ٹی شوٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الحمدللہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزہ فرائز بن کر تیار ہے امید کرتا ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسندے ویڈیو پسندے ویڈیو کو لائک ایز کے چینل پر چینل کو سبسکرائب کیجئے سکرمنٹ بھی ضرور کیجئے انشاءاللہ کو جواب ضرور دے گا تو دیجئے فیان ساری کو اجازت اللہ حافظ